سیونز ڈی ایڈونٹس چرچ کے پادری مائیکل چیمبلین، ان کی اہلیہ لنڈی، ان کے دو بیٹے اور ان کی نو ہفتے کی بیٹی ازریہ آنڈ بیٹ میں کیمپن کی چھوٹیوں پر ہیں اپنے خیمے میں سوئے ہوئے بچے کے ساتھ جب رونے کی آواز سنائی دی تو خاندان اپنے ساتھی کیمپرز کے ساتھ بار بی کیوں کا مزا لے رہا ہے لنڈی آزریہ کو چیک کرنے کے لیے خیمے میں واپس آتی ہے اور اسے یقین ہے کہ اسے ایک ڈنگو نظر آتا ہے جس کے موں میں کوئی چیز تھی جب وہ قریب آتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شیر خواہ لابتا ہے، ہر کوئی اس کی تلاش کے لیے افواج میں شامل ہو جاتا ہے بہر کامیابی کے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ لنڈی نے جو دیکھا وہ جانور تھا جو بچے کو لے جا رہا تھا اور اس کے بعد ہونے والی انکوائری اس کے واقعات کے بارے میں سب ثابت ہوتی ہے رائے آمہ کی لہر جلدی چیمبلنز کے خلاف ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے لنڈی بہت ہی بے وقوف، بہت تھنڈے دل کی اور اس تباہی کو قبول کرنے والی نظر آتی ہے جو اس پر پڑی ہے اس کے بارے میں گپ شک شروع ہو جاتے ہیں اور جلدی اسے حقیقت کے بیانات کے طور پر قبول کر لیے جاتا ہے جوڑے کے افائید ملک میں بڑے پیمانے پر رائج نہیں ہے اور جب میڈیا ایک افواہ کی اطلاع دیتا ہے کہ آزریا نام کا مطلب ہے بیگانہ میں خوربانی عوام کو جلدی افیم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عجیب وہ غریب چیز کے طور پر پینچی کے جوڑے سے اپنے بچے کا سر قلم کر دیا مذہبی رسل آنون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نئے گواہ فرانزک ماہرین اور بہت سے حالاتی شواہد ملتے ہیں جس میں لکڑی کا ایک چھوٹا تابود بھی شامل ہے جو مائیکل اپنے پیرشینوں کے غیر تمباکو نوشی کے سگریٹوں کے پیکٹ کے یہ استعمال کرتا ہے پتن سات ماہ کی حاملہ وہ جیوری کی ہمدردی پر کھلنے کے لیے اپنے وکیلوں کے مشہورے کو نظر انداز کرتی ہے اور موف پر جذباتی نظر آتی ہے اور تماشائیوں کو قائم کرتی ہے کہ وہ اس جرم کی مجرم ہے جس کا وہ الزام ہے جیسے جیسے مقدمہ آگے بڑھتا ہے مائیکل کا اپنے مذہب پر ایمان اور اپنی بیوی پر اعتقاد ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی دواہی کے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ سچائی کو چھپا رہا ہے اکتوبر 1982 میں لنڈی کو پسوروار کہایا گیا اور اسے سخت مشہور کے ساتھ عمر پیت کی سزا سنائی گئی جبکہ مائیکل ایک ماون کے طور پر مجرم پایا گیا اور اسے اٹھانا ماہ کی مطل سزا سنائی گئی تین سال سے زیادہ بعد الوروں سے گرنے والے ایک انگریز سیاہ کی لاش کی تلاش کے دوران پولیس کو لباس کی ایک چھوٹی چیز ملی جس کی شناخت اس جیکٹ کے طور پر کی گئی ہے جس کی جیکٹ لنڈی نے اسرار کی تھی کہ ازاریا نے اپنی جم سوٹ کے اوپر پہنا ہوا تھا جو ابتدائی طور پر برامت ہوا تھا تحقیقات اسے فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا گیا کیس دوبارہ کھل گئے اور چیم لنڈز کے خلاف تمام سزائیں ختم ہو گئیں